آپ نے چنڈگڑ پلاٹ کھریدا ہے دلی کھریدا ہے کسی نے سویجر لینڈ کھریدا ہے تو کسی نے امریکہ میں کھریدا ہے لیکن آج میں آپ کو ایسے شخص سے ملا ہوں گا جنہوں نے چاند پر جمین کھریدیا جی ہاں چاند پر اکثر آپ نے سوچا ہے کہ اگر ہم اپنی گلفرینڈ کو اپنی پرتنی کو اپنے اشت مطروں کا تکیہ آپ تیرے لیے چاند پر جمین کھرید لوں گا لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں لیکن ہریانہ میں پہلی بار اتحاس میں ایسا ہوا ہے ہریانہ کے ایک شخص ہے جس نے چاند پر جمین کھریدیا ہے جی ہاں چاند پر جمین ہے پورے سسپنس کو ختم کرتے ہوئے ہم آپ کو ملوائیں گے بتائیں گے کیسے انہوں نے وہاں پر جمین کھریدیا ہے ایک گلہ نہیں دو گلن تین ایکڑ جمین جو ہے وہ چاند پر کھرید چکے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ شخص ہے صبح جی سر سب سے پہلے سواگت ہے کی حال چالے آپ کا بڑی ہے بڑی ہے بڑی ہے فرس کلاس سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا دنیاواد بھی آپ لوگ ہمارے تک پہنچے ہیں اور آپ کے ویورس جو درچہ کاؤن لوگوں کو دنیاواد کرتا ہوں بھی جو آپ لوگوں کو اتنا پھولو کرتے ہیں تو کیا سچ میں ایسی بات ہے کہ آپ نے چاند پر جمین کھریدیا ہے وہ بھی ایک نہیں تین ایکڑ جمین ہے ایسی بھی بات ہے کیا بلکل بلکل یہ بلکل صحیح بات ہے اور چاند پر تین ایکڑ جمین جو ہے وہ میں نے پرچیز کی ہے تو میرے کو سب سے پہلے تو یہی جب جمین کھریدنے کی بات آتی تو پروپٹی ڈیلر کا نام آ جاتا ہے تو پہلے یہ بتاو پروپٹی ڈیلر کون تھا وہاں پروپٹی ڈیلر اب میں بتاؤں تو وہ بیٹا ہی ہے مالو جب اس نے سارا سسٹم ارینج کر کے اس نے میرے لیے گیفٹ بھیجائے تو تو میرے میرے لیے میرے لیے تو پروپٹی ڈیلر وہی ہے مطلب کی وہاں پہ جمین کھریدی ہے تو کس پرپٹ سے کھریدی گئی ہے کیا کچھ کرنے والے ہیں دیکھیں اپنے جمین پہلے تو ابھی جمین دکھا کچھی ہے بنجر ہے کیسے یہ تو چیک کر کے جمین لیے کیسے لیے ایسا ہے جی دیکھی تو نہیں ہے پر وہ یہ جیسے کانیوں میں سنا کرتے تھے بھی چندہ ماما چندہ ماما بڑے بجورک سنایا کرتے تھے کانیاں تو یہ ایک اسمبہ اسی چیز تھی جو اسمبہ ہوئی ہے مطلب ایک سپنا ہی تھا وہ کبھی چاند پہ بھی جمین ہو سکتی ہے چاند پہ بھی آسیاں نہ ہو سکتا ہے وہ مطلب ایک انپوسیبل چیز پوسیبل ہوئی ہے میرے لیے تو مطلب آپ کو کیسے پتا چلا ہے آپ کے بیٹے نے آپ کو گفٹ کیا ہے کیا آپ نے خود خرید دیا یہ بیٹے نے گفٹ کیا ہے اور میرے کو پتا تب لگا جب میرے پاس ریجسٹری پہنچ گیا ہے مطلب میں تو پوچھنے والا تھا کہ بیانہ ہو گیا کیونکہ کئی بار لوگ بیانہ لے کے موکر جاتے ہیں چاند والے کیاپتہ موکری نہ جائیں تو سچ میں ریجسٹری بھی ہو چکی ہے بیلکل ہو چکی ہے ریجسٹری اور جب یہاں پہ سرکاری اجنسی سے آئی ہے تو جب یہاں پہ آیا تو اس نے پوچھنے بولا بھی USA سے آپ کے کوئی ڈوکومنٹ آئے ہیں جبکہ میرے کوئی چیز کا کوئی پتہ نہیں تھا کوئی ڈوکومنٹ USA سے آنا ہے تو میں نے اس کو پہلے یہی بولا بھی آپ پر چیک کیے تو میرا حساب سے میرا نہیں ہے وہ اس نے بولا دیکھ کے بولا نہیں ایڈرس آپ کے یہ ہے تو میں نے اس کو پھر بھی روکا میں دو منٹ روکو میں اس کو اپن کر لیتا ہوں بھی اندر کیا پتہ کسی اور کا ڈوکومنٹ نو اپن کر کے دیکھا تو اس میں بھی ایڈرس نام سارا میرا تھا تو پھر میں نے سوچا بھی ہاں چلو ہو سکتا ہے کچھ تب تک میرے کو یہ پتہ نہیں تھا بھی یہ کسی چیز کے ملو چاند کے پر جمین کی ریجسٹری کیا یا کیا چیز ہے ڈوکومنٹ کا مطلب نہیں پتا تھا تب تک اور میں نے بڑی دیر اس کو لینے کے بعد دیکھا بھی لیکن میری سمجھ سے باہر تھا اور بیٹا اس کو دیکھ رہا تھا بھی وہ میرے پاس ریجسٹری پہنچی کب پہنچے جب ڈیلیوری مل گیا اور اس کو میسیج مل گیا ڈیلیوری کا تو اس نے نیکس ٹائم سویرے فون کیا میرے کو پاپا کوئی ڈوکومنٹ ملا ہے کہ آپ کو تو میں نے اس کو بتایا بھی ہاں ڈوکومنٹ تو ملا ہے ڈوکومنٹ آیا لیکن ہے کیا یہ تب انہوں نے اس نے بیٹے نے بتایا بھی یہ جو آپ چاند پہ جمین کی بات کرتے تھے وہ ہی جمین ہے اور وہ تین قلعے جمین کرتے تھے کی بیٹا چاند پہ جمین لے دے منو ایک ادھا قلعہ کبھی کبھی بات ہو جاتی تھی تو ابھی دو مینے پہلے کی ڈیڑھ مینے پہلے کی بات ہے بیٹھے تے تو بات ہوئی تھی میں کوئی بات نہیں بیٹا کوئی دن وہ بھی آئے گا جب چاند پہ بھی مطلب آسیاں نہ ہوگا تو اس نے وہ بلا بھی یہ تین اکڑ جمین وہ ہی ہے اور آپ میری طرف سے گیپٹ آپ ایک نہیں دون ہی تین اکڑ بیلکل بیلکل تو چلیے یہ تو تھی باتیں اب ساری جانکری تب پورا ہوتی ہے جب ڈوکومنٹ پہ بات آتی ہے ویریفکیشن پہ بات آتی ہے جب ہمیں کول آئی کہ ہمیں پتا چلا کہ ایسے سے ایک بندے نے تین اکڑ جمین لیا ہے تو ہم نے بھی سوچا کہ چلو کیا پتا ہوت سکتا ہے کہ جھوٹو لیکن جب ڈوکومنٹس کی بات آتی ہے تو تب پتا چلتا ہے تو کچھ ڈوکومنٹس بھی بھی بھیجے ہوں گے کچھ ایسا چیز ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور درشکوں کو بھی دکھا سکتے ہیں تو آپ دیکھسے ہیں کہ یہ سب سے پہلے ان کو یہاں پر یہ چھوٹا سا ایک appreciation کہہ لیجئے ویلکم کہہ لیجئے ویلکم چھوٹا سا ایک پیج ہے ایک envelope ملا گیا جس کے اندر ان کے بیٹے کا نام بھی لکھا ہوا ہے wonderful gift from my wonderful ڈیوش اور یہ رکھ لیتے ہیں ہم سم سائیڈ میں تو دوستو آج آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی ہے پوری ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے اس کے اندر آپ دیکھنا ہے یہ یہاں پر یہ کیا چیز ہے یہ ہے رجسٹر ڈوکومنٹس بھی جیسے کو ڈیڈ ہوتی ہے ڈوکومنٹس بنایا آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کئی لوگوں نے چاند پر جمین لیا لیکن یہ جو سوا چندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہریانہ کے پہلے ایسے شکش ہیں جنہوں نے چاند پر جمین کری دیا یہ آپ دیکھ سیں گے بورڈنگ پاس بھی ہے اگر آپ نے اگر پلین میں سفر کیا ہوگا تو آپ کو یہ بورڈنگ پاس ملتا ہے تو یہ آپ دیکھ سیں گے ہے کہ وہاں کا آپ کو بورڈنگ پاس ہے پر جگہ ہے پلات کون سا ہے کتنے نمبر ہے خصران نمبر نمبر پورا ہے تو وہاں پتواری کون سا تھا جی پتواری تو یہ ہے جی وہاں پر مسکر систем ایسے ہے جیسے ہم یہاں پر بول دیتے ہیں بھی مستر کا کھاتا ہے تو وہاں جو 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 جے نے بھی جھمین لیا سب کا کھاتا ہے اے کیا ہے جیسے یہاں پر بول لیتے ہیں ابھی ہمارا مستر کا کھاتا ہے بھی اہم کئی پیڑیوں کا کھاتا ہی کٹھائی ہوتا ہے تو وہ ایسا ہی سسٹم ہے وہاں چیک کر کے دی نا کدھی پنچیتی جمین تو نہیں وہاں کسی نے مل بغد کے نہیں نہیں بلکل محراج امریکہ کسی سرپنس کم بھی جمین نکڑا ہوئے وہاں بلکل بلکل نا پروپر میپ دیا گیا ہے کہاں پہ کیا تو یہ چلو یہ وہاں ہمارے انڈیا میں جیسے نقشہ تھا تھوڑا نزدیک آئیے بلکل بلکل یہ جو بھی لگتی ہے بلکل محراج وہاں پہ سیدھا ائرپورٹ سیدھا فلائٹ اترے گی بس مہیں اترے گا آپ کا جو ائرسپیس وڑا پلین ہے تو تمام وہی ڈوکومنٹس ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہر وہ ڈوکومنٹس ہے اب آپ لوگ زیادہ تو پڑھ نہیں پائیں گے اور پرائیویسی کے کارنے سے آپ کو پورے ڈوکومنٹ بھی نہیں دکھا پائیں گے لیکن یہ سارے ڈوکومنٹس جو ہے ان کو یہاں پر ملے گئے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں تمام وہ چیزیں ہیں تو بہت اچھی ایک خبر تھی آپ لوگوں کے لیے سنوائی اگر کوئی لینا چاہے پلاٹ پروٹ تو کوئی سسٹم ہے وہاں پہ اور سسٹم ایسا ہے جی دیکھو میرے کو اس چیز کا نولیج ہے نہیں ابھی بیٹے سے بات کریں گے بات کر کے جیسا بھی ہوگا آپ لوگوں کو بتائیں گے جاؤ گے پلاٹ پروٹ دیکھنے کے لیے وہاں کی نہیں کیوں نہیں جائیں گے اگر دیکھو میری پروپرٹی کہیں پہ پڑی ہے تو دیکھنا کیوں نہیں چاہیں گے بلکل دیکھنا چاہیں گے بھی اگر کوئی ویوستہ بندتی ہے تو جرور جائیں گے تو بیٹے نے آج وہ کر دیا کہ پاپا کا نام روشن کر دیا بیلکل بیلکل ہنڈرڈ پرسنٹ ایسا کیا ہے اس نے اور میں دل سے آ رہی ہوں اس کا بھی ایسا بیٹا سب کو دے بھگوان اب آپ کی ویڈیو دیکھنے تو کیا کچھ کہنا چاہیں گے اپنے بیٹے میں اس کا بیٹے کا بہت بہت دل سے عوارویقت کرتا ہوں اور میں بولتا ہوں دوسرے بچے بھی دیکھ کے تھوڑا سا سیکھیں کچھ چلیے تو چل 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 دیکھ بات اور کوئی ریٹ روٹ پتا ہے کتنے رو پہ کتنے رو پہ کتنے رو پہ پھوٹا ہے وہاں جگہ کچھ ہے ریٹ کا دیکھو ابھی میرے کو کنفرم نہیں ہے کیونکہ بیٹے سے میرے بات ہوئی تھی تو انہوں نے آگے سے ایک ہی جواب دیا ہے پاپا گفٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی چلیے بہت بہت دھنیواز سباز جی تو یہ تھی کہتے ہیں نا کی پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا وہ کہا ہے اور اس میں کتنی کچھ سچ چاہیے یہ تو بہت خوبی آپ جانتے ہی ہیں وہ ہر جگہ آپ یو ٹو پہ سرچ کر سکتے ہیں کی واقعی میں کیا چاند پر پلوٹ کھریدے جا سکتے ہیں واقعی کیا چاند پر جمین کھریدی جا سکتی ہے یا نہیں شوشان سنگھ راجپو جو ہمارے ایکٹر تھے انہوں نے بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی وہاں پر جمین لی تھی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایچر سیمٹی ون کے لیے یمنا نگر سے سرنجید سنگھ